جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے اپنے کچھ خاص ادھیکار ہوتے ہیں اور ان میں سے سب سے ضروری ادھیکار یہ ہے کہ اسے صرف اپنی ماں کا دودھ ہی دینا چاہیے چھے مائنوں سے کم عمر کے بچوں کو ہم صرف اور صرف ماں کا دودھ پلانے کی سلا دیتے ہیں چھے مائنوں کے بعد ہاں بچوں کو پوشک آہار کی ضرورت پڑتی ہے اور آپ ان کے آہار میں انہیں چیزوں کا سماویش کر سکتے ہیں مجھے بہت سی مہیلہ ہیں یہ سوال پوچھتی ہیں میں اپنے بچوں کو گائے کا دودھ کا پلا سکتی ہوں دیکھئے ایسی کوئی خاص عمر وجہ اور ضرورت نہیں ہے گائے کا دودھ پلانا شروع یا بند کرنے کی لیکن پھر بھی بچہ دس مہینے کا ہونے کے بعد اسے گائے کا دودھ پلانے کی سلا دیتے ہیں لیکن کچھ بچوں میں گائے کا دودھ پلانے سے کچھ سائیڈ ایفیکس نظر آتے ہیں پروٹینز کی وجہ سے اسے ہم گائے کے دودھ کی الرجی کہتے ہیں تو گائے کے دودھ سے ہونے والی الرجی کے لکشن کیا ہے آپ کا بچہ دودھ پلانے کے دس سے پندرہ منٹ بعد شاید الٹی کر سکتا ہے اس کی توجہ لال ہو سکتی ہے اسے چھیک آ سکتی ہے توجہ پر ریشس آ سکتے ہیں اور شاید اسے جلاب بھی ہو سکتے ہیں اگر آپ کے بچے میں پہلی بار گائے کا دودھ پلانے کے بعد ان میں سے کوئی بھی لکشن دکھائی دے تو ترنت دودھ پلانا روک دیں اور بچے کی جانچ کرنے کے لئے اسے ترنت ڈاکٹر کے پاس لے جائیں اگر آپ کے بچے کو واقعی گائے کے دودھ کی الرجی ہے تو اسے گائے کا دودھ پلانا بند کرنا ہوگا اور ساتھ میں بند کرنے ہوں گے سارے پرڈکٹس جو گائے کے دودھ سے بنے ہیں بچے کے صحیح آہار کے لئے اپنے ڈاکٹر کی صلاح لیجئے